موسیقی سردہ یا سنگی کو ملکصہ باکبہ جلدی سے پہلے ہیں جو کلی تفایل سے پھلے ہیں کرن ساہوہ کرن صرف پہنس طرح پین رہتا ہے اور پرمنسٹرلی ان کو جو ہے وہ انگزائیٹی سا زیادہ آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا ایک دفعہ اسسمنٹ ضرور کرانٹ ہے یہ ایک دفعہ کمپلیٹ سیکائیٹرک اسسمنٹ جس میں ان کو یہ پتہ لگے کہ یہ انگزائیٹی اور دپریشن کلنیکل ہے یہ سبکلنیکل ہے اچھا ان کو کبھی جو باؤٹس ہو رہے ہیں یہ پینک ڈیس آرڈر کے لگے ہیں یہ ہو سکتے ہیں پینک ڈیس آرڈر کے کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے اور بعد میں انہوں نے کہا کہ کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے اور یہ سائیکلوجیکل ہے اچھا ان کو جو پری منسٹرل جو ہے بہت سے خواتین میں پری منسٹرلی سائیکلوجیکل سمٹمز بڑھ جاتے ہیں جس میں ایریٹیبلیٹی ہوتی ہے غصہ ہے اداسی ہے غصہ چدید بڑھ جاتا ہے اور گھپراہت بچینی بڑھ جاتی ہے نین کا ایشو آ جاتا ہے تو خواتین میں منسٹرل سائیکل سے دو سے دن پہلے سے لے کے شروع ہونے کے ایک سے دو دن تک یہ سمٹم آ جاتے ہیں اس کا حل کیا ہے اس کا دوائیوں کا حل بھی ہے اس میں دوائیاں بھی دی جاتے ہیں اگر یہ چیزیں کنٹرول نہ ہو رہی ہوں تو میڈیکیشن دی جاتی ہے اس میں چیک ہے تو اچھا بسیکلی کرن صاحبہ آپ کو ایک سائیکیٹریس کے پاس کنسلٹیشن کی ضرورت ہے کسی بھی قریبی سائیکیٹریس کے پاس ایک دفعہ کنسل کریں اروس صاحبہ گوجنر والا سے ایک تو یہ کہ یہ اروس صاحبہ کے سوال نہیں ہے بہت ساری خواتین کا لڑکیوں کا پہلے بھی آیا ہے کہ والد صاحبہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی خواتین نے بتایا ہے کہ جیسے کہ آپ بھی تھیں کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ان کی سرجری پتا چلا کہ کوئی میل کر رہا ہے ڈاکٹر اور دکٹر کا تشکیل کرتے ہیں کہ وہ مر جاؤ لیکن میل کر ناکٹر دکٹر کا بھی ایک تو والد صاحب کا بھی مسئلہ دوسرا بھائی ان کی پہلی شاہدی وہ بہت سرج رہتے ہیں بھائی شکریف بی 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 سر جو نی پہلے گی دوسری کی بھی بیبی بھی کرتے ہیں بلد کینسے سے wept心 اور وہ بہت زیادہ ڈپریس بھی ہیں غصہ بھی بہت زیادہ یہ کہ کی کوئی ان کی ہاتھ دوسرا ہے اور انریزولڈ گریف میں انگر کی سمٹمز ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ وہ ریزولڈ ہو جاتے ہیں بعض دیپریشن کی سمٹمز بھی آ جاتے ہیں اور انگزائیٹی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ایسے پیریڈ میں جب کسی قریبی تعلق والے کا انتقال ہو جائے تو یہ سب علامات آتی ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے میرا خیال ہے ان آج جتنے بھی کالرز ہیں ان سب کو ایک دفعہ اپنی اسیسمنٹ کرا لینے میں کوئی حرج ہے یہ بڑا جنرل سوال ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے ہم ایسے انسان کو جس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے جس کو بہت در رہے ہوتے ہیں لوگ خوفزدہ رہے ہوتے ہیں ایکچلی جس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے وہ خود بڑا خوفزدہ ہوتا ہے اندر سے وہ خود در آوے ہوتا ہے وہ خود بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کر پا رہا ہوتا ان کے ساتھ کبھی کسی نے حمدردی سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کیا کبھی ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے یہ تو اتنا گیپ ہوتا ہے کہ لوگ بات کرتے ہوئے ڈڑتے ہیں کسی کو تو قدم اٹھا کے وہ گیپ دور کرنا ہے نا دیکھیں میں آج آپ کو دوسری ادوے راؤنڈ بات کرنا چاہتی ہوں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت خستے والا آدمی ہے کبھی کوئی اس کے قریب جاتے ہیں کبھی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر آپ کو کیا ہوتا ہے یا کیا آپ کی زندگی میں مسئلے ہیں یا کیا پریشانی ہوتی ہے گھر والے تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں جو قریبی تعلق والے ہیں بچے ہیں بیوی ہے بجائے اس کے کہ ہر وقت threatened ہو جانا تو اس کو دوسرے angle سے بھی دیکھا جا سکتا ہے ان کو بیسیار اور محبت کا اور حوصلہ دیں تو ہو سکتا ہے میں یہ بات ان سے بوچھوں گا کیونکہ یہ والے صاحب بھی ہے تو اچھا سمرین صاحبہ بی این آنرز کر رہی ہیں ڈاکٹر ملنا چاہتی تھی لیکن انٹری ٹیسٹ میں مارکس نہیں آئے لیکن آپ ان کو پسند بھی نہیں آرہا پڑھنے بھی دل نہیں لگتا تیہیس سال عمر ہو چکی ہے بیسیقلی آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا ان کو کہ تیہیس سال بہت زیادہ عمر ہو چکی ہے ان کی اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتی ان فیکٹ یہ کچھ بھی عمر نہیں ہے میں نے مشورہ یہ نہیں دیا نہیں میں نے مطلب ہے کہ تیہیس سال جو عمر ہے وہ کچھ بھی عمر نہیں ہے اور اگر انہوں نے بی ای آنرز کر لیا ہے اور اب ان کو نہیں پسند آرہا تو کبھی بھی انسان اس بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے بیسیقلی وہ کانفریکٹ کا شکار ہو گئی ہیں چینج کریں نہیں پسند آرہا چینج کریں سوچیں کچھ اور جو کچھ جس چیز میں مزہ آتا ہے جس میں خوشی ہوتی ہے وہ کام کریں بلکل جی تو یہ غصہ غصہ سب ختم ہو جائے یہ بتائیے غصے والے والے صاحب ایک تو ان کے بھائی کا ذراب نے مسئلے کا حل بتایا تھا کہ جن کی دوسری شادی ہوئی تھی لیکن بیگام صاحبہ بلٹ کینسل میں ٹھائٹ ہو گئی آپ چڑ چڑے ہیں کیا کریں دیکھیں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے ان مسائل کی بہت بڑی وجہ ہے کہ سنگل فیملی اوالے ہو گئے ہیں جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو وہاں کوئی ایک آدمی کا انتقال بھی ہو جائے تو وہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میری وائف کا بھی اسی سال بھی انتقال ہوا بلکہ تین چار میں نے ہی انتقال ہوا ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے میں نے کہا بھائی آئی ڈونٹ نیڈ اٹ کیونکہ میرے پاس فیملی میمبر اتنے ہیں میں ان کو پانچ پان در دس منٹ دوں تو میرا خواہد ہے میرا سارے دن ویسے بیٹھ جائے گا تو بہت سارے مسائل کہ ہم خود ذمہ دار ہیں ذرا تھوڑے سے ہمارے پر ریسورس اچھے آئے تو کہلیں آئی شوڈ لیو لون تو انڈیپنڈنٹ والوں کا انڈ ڈیزلٹ جو ہی دوسرا یہ ہے کہ ان صاحب نے بتایا کہ بھائی دوسری بیگم کا انتقال ہو گیا اس سے ڈیپریشن میں ہے بھائی تو اور شادی کر لیں کوئی پابندی نہیں ہے مطلب یہ کہ چار شادی کر سکتے ہیں کیا مردانہ بات کیا آپ نے سردار جو ٹہ رہے آکھا چلنے جی شکر جی چار تک کہ انہوں نے بھائی بتا دیا ہے سر والے صاحب کا جو غصہ سردار جو ٹھیک ہے بھائی بھائی بات بہت بہت باریک بات چلیں یہ تو بشرتی ہے کہ تم انصاف کر سکو انصاف تو خیر صحیح بات ہے کہ یکا نہیں سکتے سر یہ بتائیے والے صاحب کا جو غصہ ہوتا ہے بچیاں لڑکے ایک گیپ آجاتا ہے انہوں نے کہا ان سے بات کریں ان سے ہم دردی کریں کہاں سے کریں وہ تو لٹھ مار کے بیچے پڑھ جاتے ہیں اتنا اومان لوگ کے پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے کہ اتنا گیپ ہو چکا ہوتا ہے کہ بچے تو اتنے خوفزات ہوتے ہیں کبھی بات ہی نہیں کرواتے یہ پیرنٹ کے بھی غلطی ہے ان کی واقعی شدید غلطی ہے کہ اگر آپ جتنا آپ غصہ کریں گے آپ کے بچے آہستہ آہستہ سے اتنے دور ہوتے جائیں گے تو ایک سٹیج پر آپ مطلب اکیل ہو جائیں گے اور انڈ ریزلٹس کا ہوگا آپ ڈپریشن کا شکار ہوں گے تو ذمہ دارت آپ خود ہیں تو قدرتی بات ہے اگر آپ بچوں سے اتنا اچھا بیہو نہیں کریں گے تو اس کو خود ذمہ دارت ہے اس میں کوئی فلسفیولی بات نہیں ہے بڑی سمپل بات ہے لیکن بعض زفعہ بعض لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ جانبوچ کے ہی ہمیشہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں بعض زفعہ ان کے بس میں نہیں ہوتا تو وہاں پر ان کو اپنی اسیسمنٹ ان کی ہونی چاہیے کہ اچھلی ہو کیوں رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ان کی اپنی capacity اتنی limited ہوتی ہے اور بوجھ زیادہ پڑ جاتا ہے جس کی ویسے وہ react کر رہے ہوتے ہیں ان کی برداشت سے باہر ہوتا ہے تو وہاں ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اصل میں یہ جو غصہ ہے یہ چیخ پکار ہے یہ مدد کے لیے آواز ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو کمزور ہی ہوتی ہے جو غصے کی شکل میں شروع ہوتی ہے باغی ساروں کی بھی شروع ہوتی ہے مدد کرو سب غصے میں آجاتے ہیں اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں تو میرا خیال ہے مسئلہ کافی اتاک حالا ہے باقی نویت صاحب نے بھی کیا تھا گیسٹرک کمرین کو جو ہارڈ برنز رہتے ہیں غصہ بہت آتا ہے نہیں نہیں ہوتی تھکن رہتے ہیں دس سیکنڈ ہے تو آپ نے ان کو کہا کہ ہیلیکو بیکٹر پائلوری کا ٹیسٹ کرائے ہیں اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ اپنی سائیکائیٹرک اسیسمنٹ ضرور کروائیں جسردار یاسین ملک صاحب بہت بہت شکریہ اور ہمیں ہمارے مذہب کے وہ طریقہ کار جو کہ غصے سے نمٹنے کے لیے ہماری سنت نبوی بھی ہے اور جو کہ ہمارے قرآن میں موجود ہیں آپ نے ہمیں ان سے بھی آگاہ کیا اپنی پرسنل لائف کے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیا اور یہ کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ اسی طرح کامیابیوں کے ساتھ اور اسی طرح سے آپ ہر اچھے کام میں اپنا ہاتھ ڈالتے رہیں اور یہ کہ بس اس پرگرامیں آتے رہیے ڈاکٹر تبسم آپ کے لیے بہت دعائیں اور آپ کی باتوں سے امید ہے کہ بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے ادارے کے لیے کاروانے حیات کے لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ سب ملکے صدارے کو سپورٹ کریں کہ اس پورے ملک میں ہر شہر میں ایک نئی دس دس کاروانے حیات موجود ہوں بہت شکریہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صرف ایک بات ہی کہنا چاہوں گا تمام والدین سے جیسا کہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ چھوٹوں سے شفقت سے پیچھاؤ یہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھلاو سونے کا نوالہ دیکھو شیئر کی نگاہ سے خدا کے واسطے اپنی نگاہوں میں شیئر والی نگاہ مطلعہ یہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا شیئر اگر بنانا ہوتا تو بچھ ببر شیئر ہی بناتا آپ کو ٹھیک ہے اولاد سے آپ ایک دوستانہ رویہ رکھیں نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا آئے دن آپ غبار میں پڑھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی کیوں کیونکہ اس کو ضرورت تھی وہ کسی سے اپنے دل کا حال شیئر کرے آپ نے تو گھر میں نہیں شیئر کیا تو اس کو کوئی مل گیا اسی طرح لڑکا جو ہے اگدم اس کو کوئی گل سرنڈ بناتا ہے اور اگدم لڑ پھڑ کے شادی کر کے الگ ہو جاتا ہے کیوں سب کو سکون چاہیے ہوتا ہے وہ سکون آپ گھر میں دیجئے سٹریسز ہیں مل کے بیٹھیں رات کے کھانے میں ملیں بیٹھیں اپنے سٹریسز شیئر کریں بلیم گیم پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بلیم گیم ہم اوپر سے اگر آپ دینا چاہیں یا کوئی آپ کا سوال دے گیا مجھے آپ ایمیل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن ایٹھ ڈیوی ڈاٹ ٹی وی یا فیس بک کے جا کے کلینک آن لائن کے پیش پہ اپنے سوالہ سے ہمیں آگا کر سکتے ہیں کل انشاء اللہ تعالیٰ فالج کے حوالے سے برگرام کروں گا کل تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی